سوچنے کی بات ہے اگر ان کے ظہور کا وقت این قریب آ چکا ہے تو کوئی کام سمجھ لیں چھو منتر کی شکل میں نہیں ہوگا امام مادی علیہ السلام کی حکومت ایک چھو منتر حکومت نہیں ہوگی پورے نیچرل پروسس کے ساتھ دنیا کے ایونٹس اس طرح بدلتے جائیں گے کہ وہ وقت آئے گا کہ اسلام ایک عالمگیر حکومت کا مالک ہو جائے ایک نیچرل پروسس ہوگا لوجیکل سیکوینس ہوگا عالمی ایونٹس کا عالمی واقعات کا یہ نہیں ہے کہ سیدنا امام مادی علیہ السلام مکہ موظمہ میں حرم کعبہ میں اعلان کر دیں اور دو تین سال کے بعد پوری دنیا کو تاخت و تاراج کر کے تو بیت المقدس کیپیٹل بنا کے عالمی حکومت قائم ہو جائے ابھی حالات دنیا کے دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے اور کیا مسلمان امت آج سترہ سو جنگی بیڑے ایک بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جمع کرنے کی پوزیشن میں قریب آگئی میرا تو خیال ہے ان غریبوں کے پاس ایک بڑا جنگی بیڑا بھی ابھی تک نہیں ان کا تو اپنا بیڑا غرق ہوا پڑھائے اپنے بیڑے غیروں کو دے چکے اور اپنی بیڑیاں دبو چکے اپنے بیڑے غیروں کو دے چکے اپنی بیڑیاں دبو چکے انہوں نے اگلے دو چار پانچ دس سالوں میں کون سے سترہ سو بہری بیڑے لے کر بیت المقدس پہنچنا ہے ایک نیچرل ایونٹس ہوں گے اتنا وقت ابھی درکار ہے جن میں تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لائیں گے بڑی بڑی طاقتیں طاقت و تاراج ہوں گی آج جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وہ ٹوٹیں گی بڑی طاقتوں کا خمار خات میں ملے گا عالمی سطح پر بیلنس آف پاور ٹوٹے گا تشکیل نو ہوگی عالمی طاقت کے توازن میں کئی طاقتیں اُبریں گی کئی مٹیں گی اور اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے میں نے کوشش کیے حد تل مصہ جتنا زخیرہ حدیث ملے اس کا مطالعہ کر سکوں اس میں سے گزر جاؤں راتیں لگائی ہیں اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور اس وقت کے واقعات میں اس طاقت کا کہیں ذکر نہیں ملا اس طاقت کا کہیں ذکر نہیں ملا اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں میرے اخذ کرنے میں بھئی غلطی ہو سکتی ہے میں زندگی میں کبھی دعوے دار نہیں رہا کبھی کسی معاملے کا دعویٰ کرنے والا آدمی نہیں میں تو آجز ناکس اور سب سے کم تر اور کہتر ہوں توفیقِ الٰہی اور فیضِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے جو توفیق ہوتی یہ اخذ کرتا ہوں استباد کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا فہم اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کا رسول جتنی خیرات کرتا ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اشارہ دیتا ہے اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے آنے تک یہ طاقت مٹ چکی ہوگی یہ طاقت مٹ چکی ہوگی تاغوتِ اکبر مٹ چکا ہوگی پھر اور تاغوت ہوں گے اور مغربی دنیا میں کرسچن این جوئش ورلڈ کا جوائنٹ جو ہوگا مغربی دنیا میں احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کا مغربی سم طاقت کا توازن یورپ کے ہاتھ میں ہوگا اور یورپ میں پوری طاقت کا کیپیٹل یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں احادیث کے مطالعے سے سینکڑوں احادیث کے مطالعے سے سینکڑوں احادیث کے مطالعے سے کہ مغربی دنیا کی طاقت کا توازن لگتا ہے کہ یورپ کے پاس ہوگا اور یورپ کا کیپیٹل روم ہوگا وہ اٹلی کا دارالحکومت ہے یہ جو کچھ میں گیدر کر رہا ہوں احادیث سے اب یہ تخیرات آئیں گے سیاسی تو قومیں اٹھتی ہیں اُبھرتی ہیں مٹتی ہیں طاقتور ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اور اس طرح بنتے رہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے آج کیپیٹل یونیفائی ہوا ہے یورپ تو انہوں نے اپنا کیپیٹل بیلجیم کو بنایا ہے کچھ بائید نہیں کہ اس آنے والے وقت میں یورپ اپنا کیپیٹل روم کو ڈیکلیئر کر دے حالانکہ بیلجیم کا جو شہر ہے برسلز وہ بیلجیم یورپ کا سب سے بڑا طاقتور ملک تو نہیں ہے چھوٹا سا ملک ہے مگر اس کے محلے وقوع کی بنا پر انہوں نے اپنا یورپ کا کیپیٹل ڈیکلیئر کر رکھا ہے تو یورپ کی پارلیمنٹ وہاں بیٹھتی ہے کیپیٹل سیٹ ہے اس سے ذہن کو یہ لائن ملتی ہے کہ شاید اس زمانے میں یورپ کا کیپیٹل روم ہوگا جو ایٹلی کا دار لکومت ہے اور اس سے مختلف تعبیر بھی ہو سکتی ہے میں تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہی عرض کر رہا ہوں اور اس بڑی طاقت کا نام و نشان اس دور کے واقعات میں نہیں ملا یعنی وہ پس منظر میں چلی گئی ہوگی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہوگی تو فرمایا کہ وہ سیدنا مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب وہ بیعت المقدس کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ فتح کریں گے اور دوسری چیز میں نے عرض کی کہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہوں گے کہ وہ سترہ سو بحری بیڑے لے کر محاصرہ کر کے جنگ لڑیں اور بلاخر فتح یاب تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے میں کتنی مدت درکار ہے کتنی مدت درکار ہے محاصرہ کر دیا ہے محاصرہ کردگی میں دجال اور پھر دونوں کی موجودگی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوگی ایک قصبہ اس وقت مدینہ طیبہ کے گرد و نوہ میں ہوگا اس کا نام ہے کرعہ اس میں پیدا ہوں گے یہ میں نے بتایا کتب اہل سنت اور روایات اہل سنت کے مطابق پچھلی بار ارز کر دیا تھا میں چونکہ پوری امت کے ہر مکتب فکر کی بات سمجھا دیتا ہوں اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے اب دوبارہ پیدائش نہیں ہوگی بلکہ ان کا ظہور ہوگا ہر کسی کو اپنے اپنے نکتہ نظر پہ رہنے کہا کہ تو احادیث اور روایات جو کتب اہل سنت میں ہیں اس کے مطابق ولادت مدینہ طیبہ کے قرعہ قریہ میں ہوگی اور آپ تیس سے چالیس سال کی عمر تک کا عرصہ وہی مدینہ پاک میں گزاریں گے اس کے بعد آپ کی بیعت مکہ معظمہ میں ہوگی ایک حج کے موقع پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے دست ایک دست پر انیشلی سو تیرہ اکابر امت بیعت کریں گے اور سات اکابر سات مشایخ علماء امت وہ بھی پہلے بیعت کریں گے بعد ازا اپنے وقت پر جب بیعت المقدس فتح ہوگا تو آپ ہجرت فرما کر القدس تشریف لے جائیں گے اور آپ کا کیپیٹل القدس ہو جائے گا دوسرا شخص چہرہ سفید گوڑا سرخی مائل ہوگا چمکتے ہوئے ستارے کی طرے کوکب اندر ریجن لگیں گے نور نکل رہا ہوگا اور آپ کا جو حسن ہے شخصیت وہ عربی ہوگی اور جسامت عجم ہی لگے گی مطلب ہے کہ شخصیت عرب و عجم کے خواص کی جامع ہوگی عرب و عجم کے خواص کی میں اس کا معنی یہ لے رہا بین الاقوامی ہستی ہے عالم گیر خلیفہ امت ہیں اور اللہ کے آخری خلیفہ اور امام ہیں اور حدیث پاک میں آیا یہ امت کے زمین پر اللہ کے آخری اور بارویں خلیفہ اور امام ہوں آخری خلیفہ جویف خلیفہ خلیفہ